بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سفید بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بتاؤں گا ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور اساتھ میں بھی لیکن پرس کر لیں تو آپ چلتے ہیں پوری ویڈیو کی طرف اچھے ناظرین تو نسخہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایک دلس نیم گرم دودھ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آپ نے چوٹی ہرد جو آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گی ٹھیک ہے اس میں ایک چوٹی ہرد ہوتی ہے اور ایک بڑی ہوتی ہے تو آپ نے چوٹی ہرد حرید لینی ہے سو یا ایک سو پچاس روپے کو آپ کو آسانی سم مل جائے گی ٹھیک ہے آپ حرید لے سو ایک سو پچاس روپے کے جو ہے پنساری کی دکان سے حرید لے اور اسے جو ہے آپ اپنے گر میں جو ہے گرینڈر کر لے ٹھیک ہے ہر کسی کے گرمے جوسر میں گرینڈر ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ نے اسے جو ہے پیس لینا ہے بلکل پاوڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے ناظرین اور اس پاوڈر کو جو ہے آپ چمچ کے ساتھ بکا کر اس کے اوپر آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں مگر بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ پاوڈر ہرد چوٹی ہرد کی پاوڈر جو ہے دودھ میں مکس کر کے پی لے ٹھیک ہے ناظرین تو آپ روزانہ انشاءاللہ اس کو پیا کرے ایک مہینے میں انشاءاللہ آپ کے جو کالے جو سفید بال ہیں انشاءاللہ وہ بلکل کالے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جڑ سے جو نئے بال ہو گئیں گے وہ بھی جو ہے کالے ہوں گے ٹھیک ہے ناظرین تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جو سفید بالے وہ بلکل سیاہ ہو جائیں گے اور کالے ہو جائیں گے بلیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو نسخہ جو ہے آپ نے جانی ہے پھر میں آپ کو بتا دوں ایک چمچ چوٹی ہرت کا پاورڈر آپ نے جو ہے دودھ میں ڈال کر مکس کر لینا ہے اور روزانہ آپ نے جو ہے پینا ہے ٹھیک ہے ایک مہینے تک جو ہے ریگولر روزانہ آپ نے پینا ہے تو انشاءاللہ آپ کے جو بال ہیں وہ بالکل کھالے ہو جائیں گے جو جتنے بھی سفید بال ہیں ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ جو آپ کے بال نئے ہوگیں گے وہ بھی انشاءاللہ کھالے اور سیاہ ہوگیں گے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ٹھیک ہے ان اس خواب کو سمجھا چکا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے